بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعوتی نور میں آپ کا ایک بار پھر سے خوش شامدید کہتی ہوں یہ آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست اور حد آسان کر دینے والی کیک کی ریسپی لے کر آئیوں یہ فریش کریم کے ساتھ پرپیئر ہوگا اور یہ فروٹ کیک ہے جس کے اندر میں نے ٹن کے فروٹ یوز کی آپ اگر چاہے تو فریش پروٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو کائنی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور پاس فالے بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیو کی نیوٹیفیکیشن ڈائپ پر مل سکے تو آسان سے کیک کے لیے سب سے پہلے سپنج پرپیئر کرتے ہیں اس کے لیے میں نے لیے پانچ اور دو انڈے لیے ہیں اور ان کی سفیدیوں کو الگ کر لیا ہے سب سے پہلے سفیدیوں کو بیٹ کروں گی اور اس کے اندر میں نے شامل کیا ہاف ٹی سپن کے قریب آپ یا لیمو کا رست ڈال دیجئے یا سر کا وینگر جو بھی آسانی سے آویلیبل ہے وہ ڈال دیجئے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا جب آپ بیٹنگ شروع کریں گے تو آپ کی یہ جو سفیدی ہیں یہ بہت جلدی بیٹ ہو جائیں گی اگر سات منٹ لگتے ہیں تو پانچ سے چار منٹ میں کام ہو جائے گا جیسے یہ تھوڑی سی بیٹ ہو جائے گی ایک منٹ کے بعد ایک کپ میدہ ہوگا تو ایک ہی کپ چینی یوز کی جائے گے میں نے ایک کپ چینی لیا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے تین دفعہ میں اس سفیدیوں میں شامل کرتی جاؤں گی اور الیکٹرک بیٹر کی مدد سے اسے بیٹ کرتی چلی جاؤں گی تقریباً پانچ سے چھ منٹ مجھے لگیں گے اس کو بیٹ کرنے میں اور سٹیف پیک جب تک نہیں آئیں گی میری اس وقت تک میں بیٹنگ کروں گی اب آپ دیکھ لیجئے چھ منٹ بیٹنگ کرنے کے بعد اسٹیف پیک پرپیئر ہو چکی ہے اور اگر میں اسے الٹا بھی کروں تو سفیدی برتن سے بلکل بھی نہیں گریں گی ایک کپ میدہ لیا ہے میں نے اور ہاف ٹی سپون کے قریب بیکنگ پاوڈر ہے بیکنگ سوڈا نہیں ہے بیکنگ پاوڈر ہے اور دونوں کو آپس میں ملائیا اور ہینڈ وکس کی مدد سے اچھی طرح مکس کروں گی تاکہ بیکنگ پاوڈر اور میدہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے کہیں پر کوئی لمس کچھ نہ رہے اب سفیدیوں کو دوبارہ میں لوں گی اور اس کے اندر جو پانچ انڈوں کی زردیاں الگ کر کے رکھی تھی آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے شامل کروں گی اور ہینڈ وکس کی مدد سے اسے مکس کرتی چلی جاؤں گی اب الیکٹرک بیٹر کا کام ختم ہو چکا ہے اب جتنا بھی کام ہے ہینڈ وکس کی مدد سے ہوگا اور آہستہ آہستہ یہ زردیاں جو پانچ زردیاں میرے پاس سفیدیوں کی بچی ہوئی تھی وہ ڈالتی چلی جاؤں گی اور مکس کروں گی بہت ہی آسانی سے اور ہلکے ہاتھ سے اور سبرش کے ساتھ یہ کام کرنا ہے کوئی جلدی نہیں کرنی ادھر ادھر بیٹر کو نہیں گھومانا تاکہ اس کی یہ ہوا زائے نہ ہو 3 ٹیبل سپون کے قریب دودھ ہے اور 3 ٹیبل سپون کے قریب کوکنگ آئل ہے اور 1 ٹی سپون کے قریب بنیلا ایسنس ہے یہ آم کوکنگ آئل جو کچن میں یوز ہوتا ہے اچھی طرح سے ڈالا مکس کیا اب جو میرے پاس میدہ رکھا ہوا ہے وہ آہستہ آہستہ سے اسی طرح چینی کی طرح سے تین دفعہ میں ایک ایک منٹ کے بعد شامل کروں گی اور مکس کروں گی آہستہ اس لئے کریں گے تاکہ کوئی گھٹلی شامل نہ ہو اور تین دفعہ میں تھوڑا تھوڑا مکس کرتی جاؤں گے اور پھر باقی مکسچر ڈالوں گی اسے اوپر نیچے آئل لگا کر گریز کر لیا اور نیچے بٹر پیپر بچھایا اور بٹر پیپر کے اوپر دوبارہ بھی آئل میں نے لگایا آم جو کچن کا آئل ہوتا ہے وہی یوز کیا ہے اچھی طرح سے تمام بیٹر اس تین کے اندر میں ڈال دوں گی اوپر نیچے تھوڑا سا ٹیپ کروں گی تاکہ ایکسٹرا ہوا بھی نکل جائے اور اوپر سے سرپس لیول آؤٹ ہو جائے پریشر کوکڑ لیا ہے اسے پندرہ منٹ پہلے ہی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا ایک جالی اس کے اوپر رکھ دی اور نیچے تھوڑا سا نمک پچھا دیا تاکہ اس کی جو ہیٹنگ ہے وہ ایون ہو سکے اور پریشر کوکڑ میں بند کر دوں گی اور یقین جانے آپ کو کسی اوون کی ضرورت نہیں اس پریشر کوکڑ میں الحمدللہ بہت زبردست قسم کی بیکنگ ہو جائے گی بس دم والی آنچ سے تھوڑا زیادہ رکھنا ہے اور پچپن سے ساٹھ منٹ میں آپ کا کیک زبردست طریقے سے پریپیر ہو چکا ہوگا میں نے پہلے پچپن منٹ کے بعد دیکھا تو تھوڑا سا کچھا تھا میں نے پانچ منٹ اور رکھا اب دوبارہ آپ کے سامنے دیکھیں چیک کریوں نائف بلکل صاف نکل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بلکل ہو چکا ہے آپ تقریباً چالیس منٹ کے بعد اسے دیکھنا شروع کر دیجئے گا اور اب میں اسے پندرہ منٹ میں نے اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھا اور پندرہ منٹ بعد جب یہ تھنڈا ہو گیا اب میں اس کی سائڈوں سے اس طرح سے نائف کو چھوڑی کو پھیروں گی تاکہ اس کے کنارے الگ ہو جائے اور بہت ہی آسانی سے یہ اپنے ٹن سے نکل آیا اب میں اس کا بٹر پیپر ہٹا رہی ہوں اس طرح سے آپ دیکھ لیجئے تمام بٹر پیپر اس میں سے ہٹا لیجئے اور اب میں آپ کو پریس کر کے بھی بتاتی ہوں کہ یہ ونیلہ سپنج کتنا زبردست اور آسان طریقے سے دیکھیں کتنا سوفٹ اور فلافی سپنج پریپیر ہو گیا ہے اب نائف لوں گی اور بیچ میں سے اندازے کے مطابق اسے میں یوں پھیرنا شروع کر دوں گی اور اسے دو ٹکروں میں اس کے ایکول پارٹس کارٹ دوں گی میں اس طرح سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں بلکل آرام سے کیجئے گا اور آپ کا یہ سپنج ایک عام سی چھوڑی سے بھی کٹ جائے گا کسی آپ کو ایکسٹرا آزار کی ضرورت نہیں ہے اور یہ دیکھ لیں کتنا زبردست جالی دار سپنج ونیلہ بنا ہے اور اس کی بہت ہی خوشبو بھی بہت زبردست ہے اور بہت ہی سوفٹ بھی ہے تو اسے اب میں ایک سائٹ پر کروں گی میں نے لیا ہے ڈیٹ کپ کے قریب کریم کیونکہ یہ پانچ انڈو کا سپنج ہے تو ایک کپ نہیں ڈیٹ کپ کے قریب کریم لیجئے گا اور جب اس طرح سے سٹیف پیک اس کی الیکٹرک بیٹر سے بن جائے تو بس روک دیجئے گا آپ کی کریم بیٹ ہو گئی ہے یہ نون ڈیری کریم میں نے یوز کی ہے اور اب شگر سرپ جو ٹن فروٹ میں نے لیا ہے اسی کا یوز کیا اگر آپ کے پاس ٹن فروٹ نہ ہو تو آپ ایک کپ پانی لے کر اس کے اندر 3 ٹیبل سپون چینی کو ڈیزولف کر دیجئے گا اور بہت آسانی سے آپ کا شگر سرپ پرپیر ہو جائے گا اچھی طرح سے سائیڈو پر بیچ میں ہر جگہ شگر سرپ لگا دیجئے تاکہ یہ بہت ہی زیادہ سوپٹ اور مویسٹ کیک آپ کا بن سکے اب میں نے اس طرح سے پائپنگ بیگ میں کریم کو بھر لیا ہے اور سٹار نوزر کی مدد سے اسے میں رفلی لگا رہی ہوں میں کسی سپیچولا کو کسی پیلٹ نائٹ کو یوز نہیں کروں گی اور اسی سے ہی اپنے پائپنگ بیگ سے اپنے کیک کو ڈیکوریٹ کر لوں گے میں اب یہ جو ٹن فروٹ ہے اس کے بیچ میں اس کی اچھی خاصی اماؤنٹ لگاؤں گے تاکہ آپ کو ہر ایک بائٹ میں یہ جو فروٹس ہے یہ محسوس ہو سکے اور آپ کو بہت ہی زبردہ سر یامی قسم کے ٹیسٹ کا ذائقہ مل سکے اپنے ہاتھوں کی مدد سے دوسری سائیڈ کو ہلکے سے پریس کروں گی اور اس کے اوپر رکھ دوں گی اور دوبارہ جو شگر سرپ ہے وہ اسی طرح سے پروسس دہراؤں گی اور ہر جگہ ایونلی سے پھیلا دوں گی اب میں اسی پائپنگ بیک کی مدد سے یوں کریم نکالتی چلی جاؤں گی اور اس کے اوپر پھیلا دوں گی یہ تھوڑا سا میسی لک ضرور ہوگا لیکن بہت آسانی میں نے آپ کو کیک اپنا اس سے پہلے کئی ریسپیز اپلوڈ ہو چکی جس کے اندر کیک کو کس طرح سے اس کو فینشنگ لک دینی ہے اس کو سمود کرنا ہے لیول آؤٹ کرنا ہے وہ بھی آپ کو چینل پر مل جائے گا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اتنے سپیچولا سے اور پیلٹ نائف میں ایکسپرٹ نہیں ہیں تو ان کے لیے یہ بہت آسان پروسس میں نے بتا دیا ہے اور اس طرح سے پائپنگ بیک کی مدد سے سٹار نوزل لگا کر وہ پورے کیک کو کور کر دیں اور اوپر سے اس طرح سے بڑے بڑے روزٹ بنا دیں تو آپ کا بہت ہی آسانی سے بغیر کسی مشکل کے یہ پورا کیک پہ فل آؤٹ ہو جائے گا اور آپ کو کسی قسم کی مشکل بھی نہیں ہوگی بیچ میں بھی ایک فلاور بنا دیا اور اس طرح سے میں نے جو اپنا کیک کا بوڑ لیا ہے وہ بھی پتیلے کا ایک ڈھککن لیا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو سکے کہ کسی بھی کیک کے بوڑ کے بغیر آپ آرام سے گھر پہ کی کسی بھی